آرمی چیف کا دو روزہ سرکاری دورہ چین جنرل کمر جعوید باجوا اور چینی وزیر دفاع کی ملاقات ہوئی ہے اسی کے اوپر بات کر لیتے ہیں سمیرہ خان سے سمیرہ اگاہ کیجئے گا اس بارے میں کل یہ ایک انتہائی اہم ترین دو روزہ سرکاری دورہ تھا چین کا آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا کا جس میں ان چینی وزیر دفاع جنرل وی پینگی سے ملاقات کی ہے اور پاکستان میں سلاب کی جس صورتحال ہے اس کے بعد اس دورے کی اہمیت تیگ گناہ بڑھ جاتی ہے چین پاکستان اور پاک پوچ کے ساتھ وقت کی آزمائش پر پورا اترنے والے تعلقات کو بہت اہمیت دیتا ہے یہ چینی وزیر دفاع کا کہنا تھا وہ نے یہ بھی کہا کہ چین پاکستان کے ساتھ اپنے تعاون کو مزید فروغ دینے کا خواہا ہے سی پیک پر بھی بات ہوئی سی پیک کا مقصد دونوں ممالک کے عوام کو خوشحالی اور فوائد پر اہم کرنا ہے اور چینی وزیر دفاع کا کہنا تھا کہ پاک چین عسکری تعاون دو طرفہ تعلقات کا اہم ترین ستون ہے پاکستان میں سی پیک منصوبوں کے لیے محفوظ ماحول کی پرہامی کے لیے خصوصی انتظامات پر وہ آرمی چیف کے خصوصی انہوں نے اظہارت شکر بھی کیا آرمی چیف سے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ علاقائی سہکام کے لیے بھی کوششوں پر ہم پاکستان آرمی کو شکریہ آدھا کرتے ہیں انہوں نے سپاہ سالار سے اظہار سے شکر کیا جنرل سینگی پاکستان میں سہلاب کی تباہ کاریوں پر انہوں نے اظہار فروز بھی کیا اور متاثرہ خاندانوں سے اظہار تازیت بھی کیا اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ چین پاکستان کو فلڈ ریلیف کے لیے تقنیقی اعانت پر اہم کرنے کو تیار ہے اور چینی وزیر دفاع نے سہلاب سے متاثرہ علاقوں میں پاکستانی پاچ کے ریسٹوینڈ ریلیف آپریشن کو بہت سراہا اور آرمی چیز نے ان کے ان نیک جتبات اور مسلسل حمایت پر ان کو شکریہ بھی اداف کیا اور اظہار سے شکر کی